موسیقی پارلیمانی سیکریٹی سہر ڈاکٹر ربابہ خان بلے دی سی پیک کا کوئی منصوبہ بلوچستان میں شروع نہیں کیا گیا حکومت بلوچستان کے تردہمان لیاقت شاوانی صوبائی وزیر پی ایچو واسا حاجی نور محمد خان دمر نے چیرمن این ایج اے کیپٹن سکندر قیوم سے ملاقات کی لسبیلہ کے عوام کو درپیش سہر کے مسائل کے حل کے لیے میاری سہولیات کے فرامی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے دیپٹی کمینشنر رس بیلا ڈاکٹر حسن وکار چیما دھارڈر میں سیگیت بہرانی گیفیت کے خلاف شہری ترابہ احتجاج بلوچستان کے علاقے بارخان میں سینیٹر سرفراد بکی اور ان کے گن مہنوں کے خلاف لیویز ناکے پر حملی کا مقدمہ درج کر لیا گیا اب خبر تفصیل کی تار وزیر ایلہ بلوچستان میں ایجام کمال خان کی زیر سطارت سالانہ ترکیاتی پروگرم سے متعلق اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی و ترکیات سیکریٹری خزانہ متعلقہ محکموں کے سیکریٹری سمیت سیکریٹری اطلاعات کمیشنر کوئٹا اور دیگر دیویزنل کمیشنروں نے وزریہ ویڈیو لنک شرکت کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی و ترکیات کی جانت سے اجلاس کو نئے اور جاری ترکیاتی منصوبوں کی اور تھوریزیشن کے حوالے سے تفصیلی ڈیپنگ دی گئی پارلیمانی سیکریٹری صحیح ربابہ خان بلیدی نے کہا ہے کہ صحیح کی میعاری سہولیات یہ بلاتات الفراہبی کے لیے ففتہ آزم اور جانتاری سے پیشہ برانا فرائض کی انجام دہی اشد ضرورت ہے تیرالائیار ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایمیجنسی، ٹپی انداد اور معمول کی علاج مولجے کے لیے غیر معمولی اگرامات ناغذیر ہیں ٹی ایچیو انتظام یا آدھی غیر حاضر ملازمین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کا محافظہ کریں حکومت بلوچستان کی تجمعان لیاکر شاوانی نے دعویٰ کیا ہے کہ گواد افریشو بنا کر سیاسر کرنے والی جماعیتوں نے اپنے دور حکومت میں سی پیکا کوئی منصوبہ بلوچستان میں شروع نہیں کیا کراتی میں برطانیہ سے آنے والے تین مسافروں میں نئے قسم کی کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد والے جسان میں بھی باہر سے آنے والے مسافروں کے تمام ٹیسٹ لے جائیں گے صوبائی وزیر پی ایچ او واسا حاجیلو محمد خان دمر نے چیئرمن این ایچ ای کیپٹن سکندر قیوم سے این ایچ اوفیس اسلام آباد میں ملاقات کی اور ہرنائی کوئیٹا روڈ جو کی وفاق کی پی ایچ ڈی پی میں منضوع شدہ ہے اس حوالے سے تباہلہ خیال کیا گیا چیئرمن این ای 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 نے صوبائی وزیر حاجیلو محمد خان دمر کو بتایا کہ ہرنائی کوئیٹا روڈ کا ٹینڈرنگ جنوری کے دوسرے ہفتے میں تک ہو جائے گا اور مارچ دوہزار ایچ میں ہرنائی کوئیٹا روپا کا ادار صدا ہوگا پریس کلپ کوئیٹا کے سامنے جی پی اصادزہ بلو جستان کی جانت سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائنے اس وقت میں موجود ہوں کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے یہاں پر کچھ اصادزہ اکرام احتجاج کی ہوئے بیٹھے ہیں پریس کلپ کے سامنے آئیے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اس سخت سردی میں بچے بھی ان کے ساتھ ہیں تمام خواتین اس وقت پریس کلپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سر میں نام ہے رابیہ میں مجھ سے آئی ہوں تو دوہزار پندرہ میں ہمیں انٹی ایس کے ذریعے ہمارا ٹیسٹ لیا گیا اور ہمیں کانٹریکٹ پر رکھا گیا ہم سے یہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک سال کے بعد آپ لوگوں کو ریگولر کر لیا جا گیا آئی مین یعنی وہ پرمنٹ کر لیتے گی لیکن ابھی پچھلے پانچ سالوں سے ہم دور دراج لاکھوں میں خوار ہیں اتنے مشکت سے ہم لوگوں کو اپنے سکول جاتے ہیں ریگولر ٹیچرز ہیں اور ار سال ہمیں یہ یعنی ایک بہانے کی تحت وہ کہتے ہیں کہ اس سال آپ کو پرمنٹ کریں گے اس سال کریں گے اس ہی آسرے میں پانچ سال انہوں نے ہمیں یعنی رگڑے میں رکھا ہے اور اگر یعنی یہ سکول اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی یعنی تعلیم کا تو کوئی نام نشان نہیں ہے جن ایریوں پہ ہم لوگ سکول یعنی جن بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو خدارہ آپ لوگوں سے گزارش ہے میڈیا والوں سے اور آپ ہماری بات پہنچا دیں ہماری سمری سی ایم تک پہنچ جاتی ہے ہے وزیراعظم تک پہنچ جاتی ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا چکر یہ لوگ چلاتے ہیں پھر دوبارہ سے اب یہ سننے میں آیا ہے کہ یعنی ہمیں پھر سے یہ لوگ یعنی وہ ریگولر اس پہ کانٹریکٹ بیس پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل کسی صورت نہیں مانیں گے ہمیں ار حال میں پرمنٹ آرڈر آرڈر چاہیے جب تک آرڈر ہمیں نہیں ملیں گے ہم دھرنے پر اسی طرح کڑے رہیں گے بڑے مشکلوں سے پانچ سال کئی اس طرح کی مواقع ہمیں ملیں ہم اس آسرے پہ کہ یہاں پہ جوب ہے اس آسرے پہ ہم نے سارے سی ٹی ایس پہ وہ ایس ایس ٹی کے پوسٹ آئے تھے اس کے لئے ہم لوگوں نے اپلائے نہیں کیا کہ جوب ہے ہماری ہے تو پرمنٹ ہو جائیں گے میں ڈسٹرکٹ مستنگ سے آئی ہوں میں اس اعتجاز کے حوالے سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ایک اپیل ہے ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں سے لے کر دوہزار اکیس سٹارٹ اونی والے ہیں لیکن ہم ابھی تک ایسے ہی اس کے انتظار میں ہے کہ وہ ہمیں کب تک پرمنٹ کیا جائے گا پرمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے سیلری بھی آٹھ نو مینے تک بند رہتا ہے ہمیشہ دوہزار سولہ جو جولائی میں ہم لوگوں کے ایڈر ملے تھے انٹی ایس ہم لوگوں نے فاس کیتے اس کے بعد ہم لوگوں کے ایڈر ملے تھے پھر ہمارے ایڈر میں یہی لکھے تھے جب آپ اٹھارہ مینے کے آپ پرمنٹ ہو جائیں گے یہی لکھے ہوئے تھے پھر اٹھارہ مینے کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا اگلے بیجٹ میں آپ کو پرمنٹ ہو جائے گے سیلری بند تھا پھر بارہ مینے کے بعد ہم لوگوں کے سیلری ملتے تھے اسی وجہ سے ہم لوگ خار ہیں ابھی پرمنٹ نہیں تھے ابھی چار سال فان سال ہو رہے ہیں ہم لوگ پرمنٹ نہیں ہوئے تھے ابھی تک یہی وجہ سے ہم لوگوں نے ابھی آئے تھے اسی وجہ سے جو ہم نے درنہ رکھے اب انتجاج کریں گے ہم جیار محمد رینج سے یہ روکیسٹ کرتے ہیں جو ہم ہم فرمننٹ کرے اور وزرالہ جم کمال صاحب سے ہم افیل کرتے ہیں جو ہم ہم کو فرمننٹ جلد جلد جالی کر دے جیس وقت آپ نے سنایا یہاں پر جو پریس کلب کے سامنے درنہ دیا گیا ہے اسادزہ کے حوالے سے نیشن کو آگے بڑھانے کے لئے ایک اسات کا بڑا امکردار ہوتا ہے وہ اساتزہ آج ہمارے پریس کلب کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنا اجزاد جاری رکھے اور یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پرمننٹ کیا جائے اور ہماری تنخواہ دی جائے کمروین سلمان سمال آئین اکسیات یاسر بلوز مشرق اجڈی کوئٹا سراغور گئی بادہی قبیلے سے تعلق رکھنے والےوں نے ضمیروں کے حوالے سے جب پیش مسائل کے حل کے لئے اولیسی جرگے تشکیل دیا ہے اسی حوالے سے آج کوئٹا پریس کلب میں سراغور گئی اولیسی جرگے کی جانب سے پیس فرم کری سب سے پہلے تمہیں اپنے صافی بردری کا اپنے سراغور گئی اولیسی جرگے کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں موزز صافی ازرا ہم سراغور گئی بازی ممائل سے تعلق رکھتے ہیں اور چند اقائق کی بنیاد پر ہم نے سراغور گئی اولیسی جرگہ بنایا ہے جس کے مقاصد صرف اور صرف سراغور گئی میں زمینوں کے عوالے سے جو مشکلات درپیش ہیں ان کے عل کے لیے یہ جرگہ تشکیل دیا ہے اور اسی طرح کوئٹا میں مقیم تمام قبول ہمارے لیے قابل احترام ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئٹا کے قریب ترین سراغور گئی میں بازی قبائل اپنے اباؤ اجداد سے اپنی جدی پشتی زمینوں پر کہیں دہائیوں سے آبار ہیں اور آج جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے قبائل زمینوں کے اقائق بتانے کے لیے ہم سب نے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کو مدلو کیا گیا ہے انیس سو نبے خوشکابہ شاملات کی غیر منصفانہ تقسیم میں کچھ باہثر افراد کی سرپرستی سے بے ضابطگی ہوئی اور اس تقسیم میں جانبداری کی گئی تھی ہم سبے کے تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں جیسے اکتیس تاریخ کو سبے اسمبلی کا اجلاس ہے ہم اس اجلاس میں بھی تمام صاحبی ایم پی اے برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو اپنے اسمبلی میں اجاگر کریں بلچستان کے علاقے بارخان میں سینیٹر سرفراز بکی اور ان کے گن مینوں کے خلاف لیویز ناکے پر حملہ کرنے کی مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے لیویز تھانے میں نائب تحسندار رکھنی کی ہدایت پر لیویز دفع دار تاہی خان کی مدعیت میں سناکے کو دیکھ کر وہ اور ان کے گن مین مشتہل ہو گئے اور ان کے گن مینوں نے عملے سے بتمیزی کی اور ہوائی فائرنگ کی جس کے بلے سلیویز ہلکاروں نے چھپ کر اپنی جان بچائے ڈپٹی کمیشنر لسبلہ ڈاکٹر حسین وکار چیما نے کہا ہے کہ لسبلہ کے عوام قدر پیشتے حد کے مسائل کے حل کے لیے میاری سہولیات کے فراہمی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی بھربور کوشش ہے کہ شبہ سہت میں منصوبوں کا دائر وکار وسیع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام سہتی سہولت کی مستفید ہو سکے ہسپتال کی حالت کو بہتر بنا کر عوام کو سہت کی بہترین سہولیات پراہم دی جائے مزاہرین نے کہا کہ دہاڑے میں سوئی گیس کے انتظامیہ کی حد دھری سہت جانبودھ کر عوام کو سوئی گیس ہی سہولت سرام نہیں کی جا رہی ہے جبکہ مہانہ گیس چارجز کی مدمن لاکھ روپے بغیر میٹر ویڈی کے بل سار بھی ان کو تھم آ دیا جاتا ہے بولوجستان کے بیشے ازلام میں موسم سرد جبکہ شمالی بولوجستان میں شدید سرد رہے گا صوبائی دار اور حکومت کوئٹہ میں درجہ حرارت منتی پانچ زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت منتی آٹھ اور کلات میں درجہ حرارت منتی تا سردی کیا گیا جبکہ سردی کی یہ لہر آئندہ چند روز تک جاری رہے گی شدید سطح میں مختلف علاقوں میں گیس پیشر کی کمی کا مسئلہ ترپیش ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری اپس سائٹ www.mustrate.com.bk